آئیے خبروں کو دیکھتے ہیں اب وستار سوید بالا گھاٹ میں باغیشور سفرکار کے دھام میں ہر بار کی طرح لاکھوں لوگ اپنی ارضی لے کر آئے تھے لیکن بالا گھاٹ اس مائنے میں خاص رہا کہ یہاں ایک ارضی آئی بانگلہ دیش سے دیکھئے ہماری صرف رامنام کی بھونکہ ہے نہ ہم دھرمانترن پر بھروش آ کرتے ہیں لیکن گھر باپسی پر ہمارا بھروش آئی بانگلہ دیش سے آئی ہو اور بس اسی ارضی نے بالا گھاٹ کی رام کتھا اور باغیشور سفرکار کے سایوجن کو خاص بنا دیا اس سے پہلے بھی ان کے چھترپور سے بیہار تک ان کے بھکتوں کی آستھا کا سیلاب تھا لندن سے امریکہ تک بابا کے بھکت تھے لیکن اس بار ماملا سرحد پار نہیں مذہب پار سے آیا تھا کسی مسلم کو سناتن کی چاہت اس سنیاسی کے پاس کھیچ لائی ہو یہ سب ہی نے دیکھا ہے یہ پہلی بار ہوا کہ بندشوں کی بیڑیا کاٹ کر کوئی بہن پندے دھیریندر شاستری کے پاس آئی اور وہ بھی صرف موبائل پر انہیں سننے کے بعد کسی مسلم کو سناتن دھرم کی بھاو کو دیکھ کر اور سناتن دھرم کو کتنے مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوڈوڈوڈی دی ہے جیرہ مائک دیچ کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں لگا کہ ہمیں بھارت جانا چھوڑہ مجھے لگ رہا ہے کہ سناتن درم کے علاوہ کلی درم ہو جو سکتا ہے آپ رو بات، آپ شکل درم آپ رو بات، آپ رو بات، آپ رو بات کشی درم، سناتن ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ چاہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا مسرک بڑھو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتے ہیں کہ آپ رو بات، ہمارے بھائی بنا ہوں کشی دواوں میں، کشی کے کہنے پر میں نے کسی مطبوری چیز سے بھی نہیں آئی ہوں کسی کا دواوں میں بھی نہیں آئی ہوں کسی نے بھلایا تمہیں تو آپ ہمیں کائی پر دیکھتی تھی ہمیں بہن؟ ہم؟ اتنا ہی نہیں بابا نے صاف کر دیا کہ اب بالا جی کی کرپا ان پر ہمیشہ رہے گی جیسے ویزا میں لیلا ہوئی ویسی ہی رہے گی جیسے ویسی مطبوری چیز سے بھی آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں، بہن سننا چاہتے ہیں امار کام ہو جائے جیسے ویسے 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 ہم اپنے گردےوں سے پراہ نہ کریں یہ جیسے انہوں نے ابھی ویجا میں لیلا کی وہ آپ کو صدا بھولاتے بہن کی سرکشہ کو آشوست کرنے کے ساتھ ساتھ بابا نے پھر دہر آیا کہ ہم دھرمانترن کے خلاف ہیں لیکن گھر واپسی کے ساتھ ہیں مارکے کی بات تو یہ رہی کہ بابا نے ہر ویعوارک پہلو اسے سمجھایا لیکن اس کے بعد بھی مسلم یوفتی اپنے سناتن واپسی کے فیصلے پر اڑی رہی ہماری کوئی بھومکا نہیں ہے ہماری صرف رامنام کی بھومکا ہے ہم کسی بھی مجھاپ کے خلاف نہیں ہے نہ ہم دھرمانترن پر بھروشہ کرتے ہیں لیکن گھر واپسی پر ہمارا بھروشہ آدھی سے انتاک شاشوت سناتن شبدوں سے اس کی لکیر ماتر نہیں کھیچی جا سکتی لیکن اس کی شریشتھ صرف ایک لائن میں ہے جو یہ مسلم یوفتی کہتی ہے کہ جب سے رامنام جب رہی ہوں ہر مشکل دور ہو گئی ہے شرینباز جیرم کانڈ کے سوال تو آج بھی ہے یہ جو صحیح پروار کے آنکھیں ہم سے پوچھ رہی ہے کہ ہم کو نیا اکم ملے گا موسیقی 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 سوال سوال تو آج بھی ہے جیرمگھاٹی ہتیا کانڈ کے دس سال بیت گئے لیکن آسوں کا سیلاب آج بھی ہے جیرمگھاٹی کے شہیدوں کو شدہنجلی دیتے وقت سیم بھوپیش بغیل خود بھی بھابوک ہو گئے جھیرم گھٹی کانڈ کے دس سال بیٹ چکے ہیں لیکن انصاف کے لڑائی ابھی بھی جاری ہے کئی سالوں کے جواب اب تک نہیں ملے کئی راز انسلجے ہیں سوال اکثر اٹھتا ہے کہ یہ نقسلی ساسرش تھی یا کوئی راجنیتک شڑینتر سیم بھوپیش بغیل نے بھی یہ سوال اٹھایا جھیرم کانڈ کو راجنیتک شڑینتر بتایا کہا نقسلیوں کا ادیش دہشت فیلانا نہیں کانگریس کی پریورتن یاترہ کو روکنا تھا وہ نند کمار پٹیل مہند کرما کو روکنا چاہتے تھے جیسے وہ پکڑ میں آیا انہوں نے اپنا آپریشن بند کر دیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب سڑینتر ہے ان کا ادیش دہشت فیلانا نہیں تھا ان کا ادیش یہ جو پریورتن یاترہ اس کو روکنا تھا پریورتن یاترہ روکا پھر سے بھارتی جنتہ پارٹیک سرکار بنی یہ جو گھٹنا ہے وہ راجنیتک اپرادھیک سڑینتر ہے 25 مئی 2013 کو جھیرم میں نکسلیوں نے خونی کھیل کھیلا کانگریس پریورتن یاترہ نکال رہی تھی پارٹی کے نتاؤں کا کافلہ سکمہ سے لوٹ رہا تھا اور اس دوران جھیرم میں نکسلیوں نے گھات لگا کر حملہ کر دیا بتایا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ نکسلی حملے میں شامل تھے انہوں نے 35 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جس میں ودیہ چران شکلا، مہندر کرما، نند کمار پٹیل، اودائے، مودلیار جیسے کانگریس کے بڑے نیتا بھی شامل تھے اور اس واردات کی جانچ کے لیے نیایک آیو کا گھٹن ہوا انہائیے نے بھی جانچ کی لیکن ابھی تک جھیرم کا سچ سامنے نہیں آیا سی ایم بھوپیش بگھل نے اس پر بھی سوال اٹھائے ان کا کہنا ہے کہ کندر سرکار نہ جانچ واپس کر رہی ہے نہ خود جانچ کر رہی ہے اتنا ہی نہیں سی ایم نے کہا کہ ایف آئی آر سے گنپتی اور رمنہ کا نام تک ہٹا دیا گیا آج دس سال ہو گئے دوزار اٹھارہ ہماری سرکار منی ہم نے اسائیٹی گھٹن کیا کہ نہ یہ ہائی کورٹ میں جا کے اسے روک لگا دی دوسرے بار جیتی مدلیار نے اللہ نور نے انہوں نے فائی آر کیا اس کو بھی روک لگوا دیا کتنے بار رہان منتری کو گریم منتری کے انہائیے میں نے پتر لکھا یادی آپ کی جانچ پوری ہو گئے تھا ہم کو دے دی ہمارے سائیٹی گھٹن ہم نے گھٹن کیا وہ جانچ کرے گی لیکن انہوں نے نہیں دیا جانگاری ہم سب کو ہے کس کو لا بھی ملا اس میں کون کون لوگ تھے آج اسیتی یہ ہے کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں جو جیرام گھٹی ہم سہید ہو گئے جو ساتھ میں کافل ہم جو بچے ہوئے لوگ ہیں اسے آج تک کہ پوچھتا آج تک نہیں کہ اسے بیان تک نہیں لیا گیا مہندر کرما کے بیٹے چھویندر کرما نے کواسی لکھما امیت جوگی سہیت جھیرام حملے میں بچے لوگوں کا نارکو ٹیسٹ کرائے جانے کی مانگ کی ہے ان کا آروپ ہے کہ اب تک بیجے پینے سچ سامنے نہیں آنے دیا آج چلی ہمارے بیچ میں جوگی جی نہیں رہے لیکن امیت اور لکمہ جی تو ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نارکو ہم آروپ نہیں لگا رہے ہم تو نیای کی لیے جاننا چاہتے ہیں کہ لکمہ جی آپ ساتھ میں تھے امیت تم اس دوران پہ تم جنگلوں میں کیا کر رہے جب پریورتنی یادرہ نکلی اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے کھویا ہے وہ بنتو ہو کہ ان کی کیا بھومی کا ہے جھیرم کان سے آخر کسے فائدہ پہنچا آخر دس سال بعد بھی جانچ کیوں ادھوری ہے سیم بھوپیش بگھیلے سے لے کر بیجے پی اور کندر سرکار پر گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں بیجے پی نے اس پر کڑی پرتکریہ دی ہے پورو منتری آجائے چندرکر نے کہا کہ سیم نے اسے راجنیتک اوزار بنا لیا ہے اگر ان کے پاس سبوت ہیں تو ویدھان سبح میں کانون لاکر اس کی جانچ کروائیں سیم بھوپیش بگھیلے جی نے اس کو راجنیتک اوزار بنا لیا ہے اور اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے پریوار کا بھاوناتماک سوشن کر رہے ہیں کانگریس کے کاریکرٹاوں کو تتھا کثید روح سے اس ساہیت کرنے کے لیے اس کو ایک اور راجنیتک اوزار بنا لیا ہے ہم پھر سے یہ کرنا چاہیں گے کہ ماننے مکہ منتری جی کے پاس سب سبوت ہے اور ان کے مندری منگل کے سہیوگی پرکی اچھدارتی ہیں کسی بھی ایجنسی اور سنگیس سرکار کے اوپر بیوستہ نہیں ہے تو نیا کانون ویدان سمہ میں لے آئے اور نشطیت ودھی میں جانچ کروائیں جی رم کو لے کر کے مکہ منتری کا سمیہ سمیہ پر بھائیان آتا ہے اور جت پرکار سو آلوپ لگاتے ہیں میں مکہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہنے پانچ سال بنے ہوئے آپ کو ہو گئے آخر آپ نیایں کیوں نہیں دلا پائے جھیرم کی بات جب بھی نکلتی ہے آروپ رتیاروب سازش سیاست کا کبھی نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان سب کے بیچ ان پریواروں کو ابھی تک انصاف کا انتظار ہے جنہوں نے اس نقسلی حملے میں اپنوں کو کھویا نائی سنسط کے ادھخاتن پر سیاسی سنگرام مچا ہوا ہے بیپکشی پارٹیوں نے اس کا بہشکار تک کر دیا ہے انہیں پی اے موڈی سے ادھخاتن کرائے جانے پر آپتی ہے لیکن بی جے پی اس پر پلٹ بار کر رہی ہے سمودائے کا جو کائرکم تھا وہاں آسٹریلیا کے پردھان منتری کا آنا گورو کی بات تھی لیکن اتنا ہی نہیں اُس سماروں میں پورو پردھان منتری بھی تھے اُس سماروں میں پوری اپوزیشن پارٹی کے میمبر سے رولنگ پارٹی کے میمبر سے یہ لوگ کمترکار بات آباران نئی سنسط کے ادھخاتن کو لے کر دیش میں بچے سیاسی گھماسان کے بیچ پی ام موڈی کا یہ بیان ویپکش کے لیے تنچ کی طرح ہے آسٹریلیا میں بھارتی سمودائے کے کارکرم میں ستہ پکش اور ویپکش کے نیتا ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں لیکن یہاں ویپکش سنسط کے ادھخاتن کارکرم کے بہشکار کے لیے ایک جٹ ہوا ہے کانگرس سہت 19 ویپکشی پارٹیوں نے کارکرم کے بہشکار کا اعلان کیا ویروت کرنے والوں میں ترنمول کانگرس دی ایم کے آمار بی پارٹی سماجوادی پارٹی جیسی پارٹیاں شامل ہیں نئی سنسط بھون کا ادھخاتن پی ام موڈی کرنے والے ہیں اسی بات پر ویپکش کو آپتی ہے ویپکش کا کہنا ہے کہ سنسط بھون کا ادھخاتن راشت پتی سے نہ کر آیا جانا ان کا اپمان ہے موسیقی اب ناؤ دی بیلڈنگی سکتے ہیں اور مادم مورمو نہیں مجھے راشت پتے کا پد جس کے بنا سنسد کی پریبھاسا ہی ادھوری ہے اگر اس کے دوارہ ادھگھاٹن نہیں ہوگا یا ادھگھاٹن میں وہ آمنتت بھی نہیں کیا جائے گا تو یہ سراسر گلت ہے اور یہ گلت پرمپرا کی شروعات ہے بیجے پی ادھگھاٹن سمارو قدیش کے لیے گورف کا پل مانتے ہوئے جشن منا رہی ہے اے آئی ایم ڈی کے آر پی آئی تامل منیلا کانگرس اسم گھر پرشد آر پی آئی سہد اینڈیا میں شامل اٹھارہ پاٹیوں نے ادھگھاٹن کا سمرتھن کیا ہے لوگ جن شکتی پارٹی بیجے ڈی بی ایف سپی سہت پانچ نون اینڈیا پارٹیوں نے اس کا سمرتھن کیا ہے جبکہ وپکشی پارٹیاں بہشکار پر اڑی ہیں اسے لے کر سیاسی ماہول گرم ہیں بیانوں کے تیر چل رہے ہیں سی ایم شیوراج نے ٹویٹ کر ادھگھاٹن کارکرم کا بہشکار کو بہت شرمناک بتایا انہوں نے لکھا کہ وپکشی دل لوگتنطر کو اپمانت کرنے کا کام کر رہے ہیں اپنے راجنیتک سوارتھ کے لیے بہشکار کر رہے ہیں رویشنکہ پرسادنی بھی وپکش پر نشانہ سادھا ہے کیا یہ شرنیاس میں آئے تھے کیا سنسدھون کے بس ہم نہیں آئیں گے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں کیا آج تک یہ سردار پٹیل کے سٹیچو آف یونٹی پر دو پشت رہنے گئے ہیں جس کے ہاں جہاں پر لاکھوں پریٹک آتے ہیں ہر اپتے بھارت کا مان ہے دنیا کی ٹولیس ٹیچو ہے وہ وہاں گئے ہیں کیا یہ جو انڈیا گیڑ کے پیچھے سینہ کا مموریل بنا ہے جو اپنے آپ میں ورلڈ کلاس مموریل ہے وہاں گئے ہیں کیا ہیں ایک بار بھی پرمیل چک ویجیتاؤں کو بیجیتلی پرنام کرنے نہیں کیونکہ اس کو موڈی جنے بنوایا نئے سنسدھون کے ادھاٹن زماروں کے بہشکار پر صرف بیجی پی ہی نشانہ نہیں ساتھ رہی کانگرس نہیں تھا آچارے پرموط کرشنم نے بھی وپکش کے سپیسلے پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش کی سنسدھ کا ادھاٹن پردھان منطری نہیں تو اور کون کرے گا وپکش کو موڈی جی کا ویروت کرنا چاہیے دیش کا نہیں دیش کی سنسدھ کا ادھاٹن دیش کا پردھان منطری نہیں کرے گا تو کون کرے گا کیا ہندوستان کی سنسدھ کا ادھاٹن ہندوستان کا پردھان منطری نہیں کرے گا پاکستان کا پردھان منطری کرے گا ہمیں موڈی کا ویروت کرنے کا حق ہے ہم موڈی کا ویروت کریں گے وہ کرتے ہیں وپکش کو موڈی کا ویروت کرنا چاہیے لیکن دیش کا ویروت کرنا ٹھیک نہیں دیش کو آزادی کے 24 سال بعد خود کا بنایا سلسط ملا ہے اس کا ادھاٹن گورف کی بات ہے لیکن وپکش کو اس میں بھی سیاست کا موقع نظر آ رہا ہے بہشکار میں اس وپکشری ایک جڑتہ پر گھماسان جاری ہے بیرہ ریپورٹ نیوز ایٹین اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ نئے سلسط بھون کا ادھاٹن رویوار کو کیا جائے گا اور اس خاص موقع پر پردھان منتری نیریندر موڈی اعتحاسک روپ سے اہم سنگول کی ستھاپنا کریں گے اب سنگول کیا ہے سنگول کو ایک نشفکش اور نیائے پورنششاسن کا پرتیق مانا جاتا ہے آج کل سنگول پر خوب چرچہ ہو رہی ہے اور ایسے میں یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ سنگول آخر ہے کیا اور اس کا اعتحاس کیا ہے سنگول کے بارے میں میں ویوز آپ کو کچھ بتاؤں گا اب میں آپ سے نئی سنسط کو لے کر ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اس نے ٹی وی کا ریموٹ ادھر رکھ دیجئے پہلے نئی سنسط کے ادھاٹن کو سیاسی لڑائی کا اڈا بنایا گیا پھر ویواد سنگول یعنی راجدنڈ پر کھڑا کر دیا گیا آروپ لگائے گئے کہ سنگول کے ذریعے موڈی سرکار سنسط کو دھارمک رنگ میں رنگنے کی ساجش کر رہی ہے سب سے پہلے یہ آپ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ سنگول ہے کیا سنگول کا سمبند مہان چول سمراجی سے جڑا ہے بھی وز 21 چول راجاؤں نے 1431 سال شاسن کیا سنگول کو ستہ ہستانترن یعنی ٹرانسور آف پاور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایک راجہ ستہ میں آنے والے راجہ کو سنگول سومتہ تھا لیکن اگست 1947 میں بھارت کی آزادی کا وقت آ چکا تھا اس کی پرکریہ پوری کرنے کے لیے لارڈ ماؤنڈ بیٹن کو بھارت بھیجا گیا ماؤنڈ بیٹن نے پنڈت نہرو سے پوچھا کہ ستہ انہیں کیسے سوپی جائے گی اس کا طریقہ کیا ہوگا تب پنڈت نہرو نے سی راجہ گوپالچاری سے اس کے بارے میں وچار ویمرش کیا اور راجہ گوپالچاری نے پنڈت نہرو کو چول سمراجے اور سنگول کے بارے میں جانکاری دی تب پنڈت نہرو نے ماؤنڈ بیٹن کو اس کی جانکاری مہیا کرائی اس کے بعد سی راجہ گوپالچاری نے تنجور میں ایک مٹ سے سمپرک کیا اس مٹ نے ترنت پانچ فٹ اوچھا سنگور بنانے کا دیش جاری کر دیا اس کی اوپر شف کے واہن اور دوارپال نندی ویراجمان ہے نندی کو نیائے کا پرتیق مانا جاتا ہے دس دن میں قریب پندرہ کاری گوڑوں نے مل کر سنگول کو تیار کیا تین لوگ وشیش فیمان سے چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو سنگول لے کر ڈلی پہنچتے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصویریں اب آئیں گے آپ کے سامنے پنڈت نہرو کے ہاتھ میں سنگول یعنی راج دند ہے جو انہیں سوپا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھارت کے اتحاس کے اس گورب شالی قصے کو ہر کہانی سے گائب کر دیا گیا ویورز آج آپ کی عمر چاہے کتنی بھی ہو لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سنگول کے بارے میں نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی سنگول کو دیکھا ہوگا جو سنگول بھارت کی آزادی کا مہان پرتیق ہے اسے علابات کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اسے وہاں سنگول یا راجدند کے نام سے نہیں رکھا گیا بلکہ گولن ووکنگ سٹک گفٹیٹ ٹو پنڈت نہرو کے نام سے رکھا گیا پنڈت نہرو کو بھینٹ کی گئی ایک سنہری چھڑی کا نام دے دیا گیا ہمارے اتحاس کو ذرا سوچئے یہ کتنی افسوس چنک بات ہے یعنی نہ صرف سنگول کی کہانی کو گائب کیا گیا بلکہ اس کا نام اس کا استطعب بھی چھین لیا گیا لیکن کیوں کیا اس لیے کیوں کی سنگول کے اوپر نندی جی ویراجمان تھے یا پھر اس لیے اس راجدند پر ما لکشمی کی پرتما ہے کیا اس سے کسی طرح کی سیاسی سمسیا کی آشنکہ تھی اور آج جب بھارت کے گورپ شالی اتحاس اور اس کے امولے سیمبل کو اس کا اچت سممان مل رہا ہے تو ایک بار پھر اس کا ویروت شروع ہو گیا ہے لوگتنٹر کے مندر میں سنگول کی ستھاپنا کو کومنل اینگل دیا جا رہا ہے ویورز آج دو سوال بہت ضروری ہے پہلا راجدند پندت نہرو کی واکنگ سٹک کیسے بنا اور جس سنگول کو نہرو بھول گئے تھے موڈی اسے ڈھونڈ لائے کیا ویپکش کی اصلی پریشانی یہی ہے سنگول بھارت کے گورپ شالی اتحاس کا چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا حصہ ہے نمسکار وندی ماتر اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہے نمسکار موسیقی